ہیلو دوستو ساگتاو سیکھی میں چنل دردیلی سیڈی گل ہم میں دوستو ایک نئی خبر لکل کے آ رہی ہے کہ جو دلیلی اونیورسٹی کے ریگولر والے چھاتے ہیں وہ ایکزام کینسل کرانے کو لے کے پتر لکھ چکے ہیں کلپتی کو تو بچے مانگ کر رہے ہیں کہ ایکزام کینسل کروای جائیں جو ساتھ جون سے سٹارٹ ہو رہے ہیں انوال موڈ والے بچوں کے تو ایکزام کینسل کروا کے انہیں پرموٹ کیا جائے اسائیمنٹ کے بیس پہ تو یہ خبر دوستو لکل کے آ دینک جاگران میں یہ خبر چھپی اب کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے تو دوستو اگر یہ خبر صحیح بھی ہے تو آپ اس میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہو کیونکہ جب بچوں کے آن لائن ایکزام سٹارٹ ہونے کو آ رہے ہیں پھر آپ دوستو یہ پتر لکھ رہے ہو کہ ایکزام کینسل کیے جائیں کیونکہ جو پچھلی ٹائم تھا دوستو اس میں ٹیچر کی سوچیشن ٹھیک نہیں تھی بٹ ابھی دوستو سب کچھ ٹھیک ہے پوزیٹیوٹی ریٹ بھی ٹھیک ہے جو ڈ تو ابھی اس ٹیم سچویشن ٹھیک ہے تو ایکزام کنڈیکٹ کروانا ہی صحیح ہے وہ بھی ایکزام ہو رہے ہیں کوئی فیزیکل موڈ تھوڑی نہ ہو رہے ہیں دوستو تو اس بات کو سمجھے آپ لوگ اور ہاں دوستو مانتا ہوں کہ گھر میں کوئی دکت بھی ہوتی کسی کے تو آپ کو سیکنڈ فیز میں ایک چانس دیا جا سکتا ہے کہ فرسٹ فیز میں یہ وہ بھی ایکزام ہوگے پھر آپ کو سیکنڈ فیز میں بھی آپ ایکزام دے سکتے ہو اور سیکنڈ فیز کے لیے آپ پتر لکھ سکتے ہو کہ اگر ہم فرسٹ فیز میں سامل نہیں ہو پاتے تو سیکنڈ فیز کے ہم ایکزام دے سکتے ہیں تو اس کے لیے دوستو پتر لکھ سکتے ہو اب بٹ جو ایکزام کینسل کروانے کو لے کے اس اس کو لے کے دوستو ٹھیک نہیں ہے کہ جب سب کچھ ریڈی ہے آپ تیار ہیں ٹیچر تیار ہے اگزام لینے کو تو آپ اگزام کینسلیشن کی مانگ کیوں کر رہے ہیں تو ایسا نہ کریں اور جب ٹیچر دوستو راجی ہو رہا ہے جب سب کچھ ٹھیک ہے اس ٹیم کو کالیج میں سب ٹیچر اگزام کرانے کو لے کے ٹکے ہوئے ہیں تو آپ اگزام دے دیجئے وہ بھی اگزام دینا کوئی دکھتا نہیں ہے تو اس نیوز میں میں دوستو بتا دیتا ہوں پڑھ کے کہ کیا کیا بچوں نے بولا ہے تو ان میں دوستو ہنس راج اور جاکر حسین کے کالیج کے چھاتروں نے پتر لکھا ہے کلپتی کو کی اگزام کینسل کروائے جائیں تو یہ خور دوستو دینک جاگرین میں چھپکے آئیے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو ڈلی ویسیو دالے انتیم ورس کے چھاتر کی پرکشہیں ہوئے ساتھ جون سے پرارہم ہوگی مئی میں ہونے والی پرکشہیں کرونا سنکر میں کے چلتے دو بار استغیت ہو چکی ہیں اب پرکشہیں رد کرانے کی مانگ اٹھنے لگی ہے سینٹ اسٹیفن کے چار سو چھاتر نے کارواہ کلپتی کو پتر لکھ کر پرکشہ رد کرانے کی گجارش کی تھی تو دوستو چار سو چھاتر نے گجارش کیا ہے اگزام کینسل کروانے کو لے کے سینٹ اسٹیفن کے کالیج کے چھاتر نے اسی رہاپ پر اب انہ کالیجوں کے چھاتر بھی جاتے دکھائی دے رہے ہیں ہنسراج کالیج اور جاکر حسین کالیج چھاتر نے بھی کارواہ کلپتی کو پتر لکھ کر پرکشہ رد کرانے کی مانگ گئی ہے تو دوستو پہلے تو سینٹ اسٹیفن نے لکھا پھر دوستو جاکر حسین پھر آپ کا یہ ہنسراج کالیج انہوں نے بھی پتر لکھنا سٹارٹ کر دیا چھاتر نے کہا ہے کہ بڑی سنکھیا میں چھاتر آن لائن پڑھنے سے ونچیت رہ گئے ہیں تو دوستو آن لائن اگر پڑھنے سے ونچیت رہ گئے ہیں اور ایس ویلوالے بچوں کو پوچھے کہ انہوں نے کیسے پڑھائی کر دیئے کہ انہوں نے تو دوستو ان پر بکس بھی نہیں ملی اور فور سمسٹر کی تو ابھی اپلوڈ نہیں ہے اور جو تھڑیت والے بچیں ان کی صرف آن لائن بکس ملی ہیں تو آپ کا تو دوستو ایسا ہے کہ آپ کو دوستو کلاسس ہو جاتی ہیں لیکچر مل جاتے ہیں بات دوستو ایس ویلوالوں کو مصیبت ہو جاتی ہے تھوڑی تو سمجھنا اس لیس کو اگر آپ چاہتے بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ سیکنڈ فیس کنڈیکٹ نہیں ہوگا تو سیکنڈ فیس بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی رہ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ کیا بولا گیا ہے پھر بنشیر رہ جاتے ہیں چھاتر پتیاک چھے پتیاک شروپ سے چھاتر کرونا سے پروابیت ہیں ایسی اسٹیتی میں پریشہ دینا بہت مشکل ہے چھاتروں نے انترک ملی آگن کے ادار پر پر نام جاری کرنے کی گجارس کی ہے یعنی انترک یعنی جو پچھلے انہوں نے سمیسٹر دیا ہے جو بھی اگزام دیا ہے اسائیمنٹ بیس تو ان کے بیس پر مانگ کر رہے ہیں اس کے پہلے سینٹ اسٹیفن کے چھاتر بھی پتر لکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ڈیو کی پریشہ پندرہ ماہ سے پرستاویت تھیں لیکن پریشہ این وقت پر ٹال دی گئیں اب جون میں پریشہ ہوں گی لیکن اس سے چھاتر کی مشکل اور بڑھ گئی ہے کیونکہ ڈیو کو پریشہ ٹال کے بجائے رد کرنی چاہیے تو دوستو دیکھیں جو اگر باہر بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بچہ اگزام دے سکتا ہے اور اپنا جو ریجلٹ ہے وہ جلد سے جلد ایک لیٹر لکھ سکتا ہے ڈلی اونیوریسٹی کو کی ہمارا جو ریجلٹ ہے وہ جلد بنایا جائے اگر کوئی چھاتر باہر پڑھنا چاہتا ہے تو دوستو سو میں سے میکسیم پندرہ چھاتر ایسے ہوں گے جو باہر پڑھنا چاہ رہے ہوں گے تو پچھاسی پرسنٹ چھاتروں کو تھوڑا دیر میں پڑھنا ہم جاری کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے اگر آپ کے وہ بھی اگزام ہو جاتے ہیں اور جو ویدیس میں پڑھنے والے چھاتر ہیں ان کا ریجلٹ ہے تھوڑا جلدی جائے گا تب بھی کوئی دکھت نہیں ہے تو دوستو جب اگزام سٹارٹ ہونے کی کگارپ ہیں تو ہو جانے دے اگزام کیونکہ وہ بھی اگزام ہے اور اب بھی اتنی سیچیسن خراب نہیں ہے کیونکہ ڈیرھ پرسنٹ پوجیٹیویٹی ریٹ ہے دلی کے اندر تو اگزام ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے پھر آگے دوستو پتہ نہیں کیا دکھتیں آئیں گی اگزام کینسیل ہوں گے پھر ان کی ایک میٹنگ بیٹھے گی جب سب کچھ ریڈی ہو گیا پھر آپ بول لیو کہ اگزام کینسیل کر آئے جائیں تو میری طرف سے تو دوستو یہ ہی ہے جیسا چلنا ہے بھی چلنے دو تو اس میں کوئی دکھت نہ ہو اور اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی بچہ اس میں سامل نہیں ہوا پاتا تو آپ سیکنڈ فیس کے لیے بول سکتے ہو کہ ہمیں سیکنڈ فیس کے لیے اگزام کنڈکٹ کروائے جائیں کی اگر کوئی بچہ رہ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اگر آپ اس بات سے سہمت ہو تو اس ویڈیو کو دوستو شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا جس سے کی اور بچے تک یہ بات پہنچ سکے کی زیادہ دوستو اس میں مانگ نہ کریں کینسل کو لے گئے تو جیسا ہو رہا ہے ویڈیو کو شیئر کر دینا بچوں کو بتا دینا کی پلیس ایسا نہ کریں کی جیس طرح سے بھی اگزام کنڈکٹ ہو رہے ہیں تو ہونے دیں ٹھیک ہے اگر کوئی دکھت ہوتی ہے تو سیکنڈ فیس بھی کنڈکٹ ہو سکتا ہے یہ مانگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو بس یہی ویڈیو تھی اور ویڈیو چلے گئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو شیئر کر دی دن لئیک ہے تو جنڈ کنڈکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے